سوال بولتا ہے زیرو آور میں اٹھائیں گے تو اس کا تات پر رہے کیا ہے آپ کیوں پیسے لے رہے ہو آپ سے کچھ گلاف جاون خریدنے تو آئے نہیں ہے کہ آپ بھئیہ وہاں بھنڈا رہے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ خرید رہے ہیں ایک دم صاف صاف یہ بات ہے کہ آپ نے آپ کو دیا ہے آپ نے پیسے نکال نہیں ہے لفافہ ان کو پتا ہے پیسے ہاتھ میں لفافے دے رہے ہیں کہ پیسے پیک ہوں گے اور پھر بعد میں اس کو میج پر رکھ دیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب ان کی کیا اس کی پریبھاشہ سمجھانی پڑے گی کہ کیا یہ ہے جی سوریس چندل جی سمجھائے جائے بتائے جائے کہ انہوں نے میں نے یہ کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں تو مجھے مٹیریل دیجیے کاغذ انہوں نے کہا آپ لفافہ دیجیے اب ہمیں کیا معلوم کہ کس شریندر کے تحرین ہو رہا ہے وہ نوٹ آپ نے دیکھے جو سامنے گینے جا رہے تھے کی نہیں دیکھے اس کی جانچ تو ہو جائے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں شاید نوٹ باہر گینے جا رہے تھے پھر اس کو کمپیٹر سے کچھ فٹ کر دیا گیا ایسا ہوگا تب تو ہو ہی جائے گا لیکن جو ابھی نظر ہمارے سامنے آ رہا ہے جس کو لے کر لوگ صبح کے سپیکر بھی چنتی تھے کہ آنکھوں کے سامنے نوٹ گینے جاتے ہیں آپ لفافہ نکالتے ہیں اس میں پیسے بھرے جاتے ہیں اور دوسری بات کیا سوال کے لیے پیسے اگر نہیں تھے تو آپ کے پاس کچھ اور چیزوں کے لیے بھی لوگ آتے ہیں کیا اس طرح سے کوئی آتے ہیں ہمارے پاس جو بھی آدمی آتا ہے آج تک کا ریکارڈ ہے ہم سیدھا پوچھتے ہیں کٹھنائی کیا ہے وہ اپنا سوال بتاتے ہیں کہ ہماری یہ کٹھنائی ہے ہم کہتے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے ہم اس کے آگے سوال ہی نہیں کرتے لیکن پہلی بار یہ ہوا ہے کہ جب سٹنگر آئے وہ کیوں نہیں دکھاتے آپ یعنی آپ بلکل پاک صاف ہیں آپ سچائی کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پکش بھی دکھانا چاہیے جس میں میں نے کہا کہ اس کی ضرورت کیا ہے نہیں اس کی آپ چندہ نہیں کریں کیونکہ ہم سموچا چکی جانچ کمیٹی بنے گی سپیکر ہیں سنسد میں یہ ٹیپ جائیں گے وہاں بھی جانچ ہوگی ہم لوگوں نے بھی اس کے آثنٹک جانچ کی اس کے بعد چیزوں کو لے کر آئے ہیں انیتہ نہیں لے کر آتے راستی چینل ہے یہ یہ کوئی مجاک نہیں ہے اس ترچبے لیکن باوجود اس کے آپ اس بات کو سویکار کر پانے کی استطیم میں ہے یا نہیں ہے کی پیسے آپ لے رہے ہیں میں نے پیسے نہیں لیے ہیں اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کیا شڑنٹر تھا اس کے پیچھے میں جاننا نہیں چاہتا لیکن میں نے ان کو منع کیا تھا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس سوالوں کے بدلے میں ہماری ایسوشیشن لگو بچت کچھ سیوک کرنا چاہتی ہے تو میں نے یہ کہا تو کیوں نہیں انہوں نے اس کے بات سمجھ کر کے اس بات کو آگے بڑھائے کہ آپ ویسے سوال اٹھائیے وہ ہم کو پرخ لیتے پیسے آپ نے لیا کی نہیں لیا ہے میں نے پیسے نہیں لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو جانچ کمیٹی بٹھائی ہے ہم اس کے سامنے پرستط ہوں گے اور ہم چاہیں گے کہ صاف کا صاف ہر چیز صاف ہو یہ شڑنٹر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سانسدوں کو بائی ہکنڈ کروک لالچ دے کر کے کسی بھی روپ میں پھسانے کی کوشش ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ان کا بھی کیریئر داؤ پر ہوتا ہے اور اس طریقے کی ہاں وہ مانگیں کہ وہ یہ کہیں کہ بھی ہم کو اتنے پیسے دو گے تب ہم یہ سوال کریں گے تب آپ ان کو دوست دے سکتے ہیں جو ہم نے سکرین پر چہرہ دکھایا جس ویکتی کو دکھایا وہ سوریش چندیل آپ ہی ہے نا میں ہوں آپ ہی ہیں آپ ہی ہیں آپ کے سامنے جو نوٹ گنے جا رہے ہیں وہ اصلی نوٹ ہیں مجھے معلوم کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب کاغذ مانگے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ نوٹ میرے سامنے گنے گیا میں تو اپنے کام میں وست تھا اور میں نے منع کیا ہے کہ میں نے جب سروع میں منع کیا کہ مجھے چاہیے ہی نہیں تو آگے سوال کہاں سے آتا ہے اب یہ کہاں کھیل ہوتا رہا مجھے معلوم نہیں میرے تو دھیان ڈائیوٹ ہے میرے سے لفافہ مانگنے کی بات اس لئے ہوئی جو میں نے کاغذ مانگے اور میں نے نہ لفافہ پکڑا نہ میں نے نوٹ پکڑے میں کبھی ہاتھ ہی نہیں لگاتے چندل صاحب آپ کو ہم تھوڑا روکیں گے چونکہ آپ کچھ مددہ کو اٹھا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ درشک جو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے چیزیں صاف ہوں ہمیں چھوٹا سا بریک اس لئے لے رہے ہیں کہ اس دور میں ہم جرہ جس شخص نے آپ تک پہنچایا تھا یعنی جو بچولیا تھا اس کو بھی ہم دکھلائیں گے اس سے کیا بات ہوئی یہ بھی ہم دکھلائیں گے آپ کو جرہا انتجار کرنا ہوگا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے کیونکہ بلکل صاف ہے کیمرے پر ہم دکھلا رہے ہیں آپ پیسے لے رہے ہیں اور آپ تک پیسے پہنچانے والا شخص اس سے بھی ہم آپ کو ملواتے ہیں اور وہ بھی آپ دیکھیں لیکن ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ہم آ رہے ہیں آپ پریشن دریو دھن میں آپ کا سواغت ہے ہم چرچہ کر رہے ہیں ان سانسدوں کو لے کر جنہوں نے کیمرے پر پیسے لیے ہیں سوال سانسد میں اٹھانے کے لیے دس سانسد جو الگ الگ پارٹی جس میں بی جے پی کانگریس آر جی ڈی اور بی ایس پی کے ہیں اور اس کے علاوے ایک راج صفحہ کے سانسد بھی ہے اور راج صفحہ کے سانسد کو لے کر آچرن سمیتی بنا دی گئی ہے کانسنگ کی اگوائی میں اور اس کے ساتھ کے طور پر مایا وطی بھی ہیں بہت بڑھ ہے مایا وطی کا ہونا کیونکہ تین سانسد بی ایس پی کے بھی ہیں جو کی گھیرے میں آئے ہیں اور کیمرے پر پیسہ لیتے ہوئے ہم نے انہیں دکھایا ہے اس سے پہلے ہم لگاتار ان سانسدوں سے بھی سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو ہم نے دکھایا ہے شروعاتی دور میں مرجاپور سے جو بی ایس پی کے سانسد تھے نرینڈ کمار کشوہا ان سے ہم نے بات کی تھی اور وہ دعائی ایک آتم گلانی کی جرور دے رہے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے سوریش چندے ان سے ہم لگاتار سمپر کر رہے ہیں اور بریک سے پہلے تک ان سے بات کر رہے ہیں ہم دوبارہ ان سے سمپرک ساتھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیمرے پر جو پیسے لیے گئے اسی سے وہ انکار کر رہے ہیں کہ پیسے نہیں لیا لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ تھوڑا پیچھے آپ کو لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے دلال ویجے کس طریقے سے ریپورٹر کو سوریش چندے تک پہنچاتے ہیں اور یہ سب کس طرح پر ہوتا ہے جس سے خود سوریش چندے سانسد بی جے پی کے انکار کر رہے ہیں تاریخ 25 مئی 2005 ستھان 176 نوٹھے ونیو ریپورٹر ایک بار پھر نوٹھے ونیو پہنچی دلال ویجے یہاں ریپورٹر سے ملنے کے لیے پہلے سے کھڑا ہے وہ بتاتا ہے کہ سانسد سوریش چندے سے بات ہو گئی ہے انہیں جا کر سوال اور روپے دے دے کام ہو جائے گا سانسد سوریش چندے سے ملنے کے بعد ریپورٹر پہلے لگو دیو پر سوال سمجھاتی ہے اور پھر انہیں بتاتی ہے کہ ویجے نے پیشے دینے کے لیے کہا تھا اور وہ لفافے میں رکھے 20,000 روپے ان کی ٹیبل پر رکھ دیتی ہے ملنے کے لیے پہلے سانسد سوریش چندے کے گھر سے باہر آنے کے بعد ویجے اپنا کمیشن مانگتا ہے اور دوسرے سانسدوں سے بھی ملوانے کا وعدہ کرتا ہے ہونے کے لیے پہلے 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 پہلا سے ملوانے کے لیے election نیک دوسرے ملوانے کے لیے پاس ت کیلیست جزیں جزیں کہ و niesلشou میں آپ کے لیے پاس کام آپ کو ابتاد رکھن定 ہوگی ہیں ہونے ان Creative app میں پاس کام کریں میں اگر پاس کام کریں بansenan پاس کام کریں پہلے کہ میں بے دیگی کرounm کی انکہ آندکہ وہ میرا کام ہے بس وہ کر کے فیتوں کو ہم پانچ دے پانچ میروں گے بی سات بی سات دو کچھنے گونا کام میرا ہے اس نے کوئی ویبن دینی ہاں کچھنے لگے جب میروں بتانا آرہا یہ پپو وہ کہاں کے جم نے پانچ دکھا لے دیں دس ہے نی دس ہے نی گنو پیر سے دوں دس ہے گنو پیر سے اب اس کو تو دلواؤ میرا جان کھاری ہے بولی 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 وہاں جا کے تو بول دے نسمہ پرتنیزی نے چندیل کو دو سوال دیے جن میں گیٹ لاغو ہونے کے بعد لگو دیوگوں کے حیطوں کی اس رکشہ سے سبمندد سوال بھی تھا سانسا سوریش چندیل کو دیے گیٹ کی وجہ سے لگو دیوگوں کے رکشہ سے جلے سوال کا جواب لگو دیوگ منتری محاویر پرساد نے سولہ اگست کو لوگ صبح میں دیا جواب کا نمبر 3184 ہے کچھ سوالوں کو کئی سانسدوں نے پوچھا یہ سعیوگ کی بات ہے آپریشن دریوگن کا سممند اس سانسد سے ہے جنہیں ہم نے پیسے لیتے ہوئے دکھایا انیہ سانسدوں کا اس آپریشن سے کوئی سممند نہیں ہے بیٹے پی سانسد سوریش چندے سوریش چندے جاہر طور پر وہ لگتا رہے ہیں ہم اسے سمپرک سادنے کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ سودیش چندے ہمارے ساتھ لائن پر آ جائیں لیکن انرود ہمیں یہ جانکاری چاہیے ہوگی کہ یہ جو پروسس چلا جس میں دلال کی بھومی کا خاصی بڑی نجر آتی ہے وہی ملانے لے جاتے ہیں وہ اپنا حصہ بھی مانگتے ہیں ان سب کی جانکاری سانسد کو ہے بلکل ہے ان سب کی جانکاری آپ دیکھئے کہ کافی پہلا جو ملاقات ہوتی ہے وہ دلال ہی فکس کرتا ہے اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ایسے پہنچ گئے اور ہمیں پتا نہیں کہ ان گیارہ کیس میں کہ آپ پہلے سے ریٹ تیہ ہو جاتا ہے دلال ریٹ تیہ کرتا ہے وہی ریٹ بھی تیہ کرتا ہے ہم لوگ کو پہلے بتایا جاتا ہے سوریش چندے ہمارے ساتھ آگے ہیں سوریش چندے جی بچولیے ویجے کو بھی آپ جانتے ہیں یا نہیں میں آپ سے بھگوان کی وہ کر کے کہنا چاہتا ہوں میں ویجے کو جانتا نہیں ہوں ویجے آیا نہیں ویجے سے میری کوئی باتچیت نہیں ہے کبھی اس سے کوئی میرا لینا دینا نہیں ہے آپ حیران ہیں گے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ ویجے کون ہے دیکھیں میں آپ سے بڑی ونمرتہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کہ یہ نیا آدمی میں اس کو حیران ہوں دیکھ کر کے کہ کون آدمی ہے کہاں اس نے کیا کیا اور باہر آپ کسی سے بات کرتے رہو دروازے کے باہر اس سے ہمارا کون سا لینا دینا ہے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے یہ ویجے نام کا آدمی کبھی میرے پاس آتا ہے میرے گھر پر نہیں رہتا میرے پاس کام نہیں کرتا میرے تو اس کے ساتھ کوئی سمبندی نہیں ہے تو کس طریقے سے میں ویجے کو جانتا ہی نہیں میرے پاس آتا بھی نہیں ہے میں اس بات سے بڑا حیران ہوں پیسے کہیں کیمرے کی طرف دکھا کر کے اور ان کو آپ رستود کر رہے ہیں میں نے پیسے کوئی پکڑے ہو میں نے کوئی لفافہ پکڑا ہو میں نے جب ان کو منع کیا کہ ہم ایسے ہی کام کرنے کے لیے تیار ہیں اب ہم کام کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اس پر بھی آپ اپتی کرتے ہیں میرا سر آپ سے یہ نویدن ہے کہ ہم اس میں بلکل انوالو نہیں ہیں اور بہت بڑی دانے میں کیوں خبر آ رہے تھے آپ پولیس اسٹیشن میں اپنے ترت فون کیوں نہیں کیا اپنے نیلیے سامنے لفافہ آپ کے پاس جا رہا ہے مطلب اس طریقے سے اگر ہم لوگ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے چندر صاحب کہ آپ مطلب اس ترچ پہ نہ کہیں کیونکہ پولیس کو آپ فون لگا سکتے ہیں آپ سانسدہ آپ جانتے ہیں کہ ترت گرفتاری ہو سکتی ہے آپ ترت اس کے خلاف رپورٹ کر سکتے ہیں وہ شخص بھاگ نہیں رہا ہے سب کچھ آپ کے گھر کے اردگرد ہو رہا ہے پکایدہ ویجے پیسے نیچے لے رہا ہے دس نہیں سترہ دیجئے نوٹ گینے جا رہے ہیں مطلب اگر آپ کو بالکل ہی جانکاری نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا نکالا جائے مطلب یہ نکالا جائے کہ باہر سڑک میں کون کیا کر رہا ہے اس کا جواب دائی میری تو نہیں ہے میرے کمرے میں تو میری جواب دائی ہے میں جب نیچے کاغذ کے لیے جھکتا ہوں اب آپ دیکھئے تب جا کر کے کوئی پیسے نکال کے کمرے کو دکھائے اور اس کو آپ پرستود کریں میں نے کاغذ مانگے ان سے کہ مجھے آپ کاغذ دے دیجئے میں کاغذ مانگ رہا ہوں ان سے اور آپ دکھا رہے ہیں اس میں سے میں جب نیچے جھکتا ہوں میرا دھیان ڈائی ورٹ ہوتا ہے تو کوئی آدھ چندیل صاحب آپ دیکھئے بار بار چیزوں کو توڑا ڈائی ورٹ کر رہے ہیں ہم پھر چاہیں گے سکرین پہ وہ حصہ دکھلاتے ہیں آپ کو جس میں بقاعدہ آپ کے ٹیبل پہ پیسے رکھے گئے لفافے میں پیسے ڈالے گئے لفافہ آپ نے لیا ہم سکرین پہ آپ دیکھئے اس کو دکھانے کچھ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں ایک سوال چکی ہمارے ساتھ اس وقت انرود بھائل بھی آئے آپ جس طرح پہ لگاتار کہنے ہیں انرود یہ جو بات ہے کہ میں اپنے کمرے تک سیمیت باہر جو کچھ ہو رہا نہیں ہے اور کمرے میں جو رہا تم دکھانے جا رہے ہیں یہاں تو جو کمرے میں ہو رہا ہے وہ بھی سارا دیش دیکھ رہا ہے کوئی ایسا کی نہیں کہ چھپا کہ ہم لوگ صرف کہہ رہے ہیں کیمرہ بھائی سامنے پیسے نکالتی ہے وہ اس میں لفافہ نہیں ہوتا ہے آپ سے بولتی ہے کہ لفافہ لفافہ کی بات کرتی ہے پھر آپ لفافہ نکال کے دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں اگر یہ بہت ہی بہت کہ آپ نے اگر ٹھیک ہے پیسہ اگر میز پہ چھوڑ کے چلے گا کہ آپ نے پہل کی کہ یہ کیا ہے یہی سوال ہم کر رہے تھے ہم یہاں پر دکھانا چاہیں گے دیکھنے والوں کو کہ دیکھئے کس طرح پہ جو سوال بقائدہ ریپورٹر سمجھاتی ہے بتاتی ہے ایک سہمتی بنتی ہے پیسے لیے جاتے ہیں دیکھئے آپ سوال اور روپائے دے دے کام ہو جائے گا سانسط سوریش چندے سے ملنے کے بعد ریپورٹر پہلے لگو دیو پر سوال سمجھاتی ہے اور پھر انہیں بتاتی ہے کہ ویجائے نے پیسے دینے کے لیے کہا تھا اور وہ لفافے میں رکھے 20,000 روپائے ان کی ٹیبل پر رکھ دیتی ہے لیے کے لیے موسیقی 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 پوچھیں گے ہم کو اتنے پیسے چاہیے آپ ہمیشہ دوسرے کو فسانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ پیسےوں کے بل پل خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بدرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے پیسے لینے کے لیے کبھی آگے ہاتھ نہیں کیا ہم پیسے لینہ نہیں چاہتے ہم منہ کر رہے ہیں پھر بھی آپ میرا دھیان ڈائیوٹ ہوتا ہے تو نوٹ کیمرے کو دکھا کر کے اور ایسا اس کاغذ کو پکڑاتے ہیں جس میں کاغذ ہوتے ہیں وہ سوال کے اور اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بلکل مطلب آپ نہ بھی مانگیں لیکن کوئی پیسہ دینا چاہے تو آپ اس سے انکار نہیں کریں گے ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں پارٹی اس کے اوپر لوگ سبا چھانبین کر رہی ہے ہم چھانبین کے لیے پرستط ہوں گے اور جب ہم نردوش ہوں گے تو ہم لوگ جنتا کے سامنے آئیں گے ہم اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں ہم بھی اپنی بات کہنا چاہتے ہیں ہم نکال رہے ہیں ہم نکال رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور اس بریک سے پہلے اندرود آپ سے بہت سنچھپ میں جاننا چاہیں گے یہ بات جو سامنے آ رہی ہے یہ استثیتی یعنی پیسہ کوئی بھی دینا چاہے لے لیں گے بہت ہی شرمناک استثیتی ہے ایک طرح سے دیکھئے وہ انہوں نے جتنا پر میں بھی سن رہا تھا وہ جو بول رہے تھے اس کا یہ تاتپرے ایک طرح سے نکلتا ہے کہ اگر وہ منہ کر رہے ہیں مطلب ایک تو یہ تاتپرے لکھتے ہیں انہوں نے منہ کیا کہ پیسہ نہیں لیا سارے دیش نے دیکھا کہ انہوں نے پیسہ لیا اور دوسری چیز کہ اگر انہوں نے بس منہ کر دیا تو اس کا مطلب وہ ابزول ہو جاتے ہیں ان کا تاتپرے یہ ہوا کہ اگر انہوں نے ایک بار بول لیا کہ نہیں نہیں لینا ہے اور لے لیا اس کے بعد اوپر سے تو اس کا مطلب وہ دودھ کے دھولے ہوئے ہیں چلیے چرچہ ہماری جاری رہے گی لیکن فلال ایک چھوڑا سپرک اور جن سانسدوں کا نجر آئے ہیں کیمرے پر وہ پیسہ لیتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ اب سمپرک ہم ان سے لگاتار کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے دو سانسد ہمارے ساتھ آ چکہ اپسے تھوڑی دیر پہلے سوریش چندیل جو کی ہمیرپور سے بی جے پی کے سانسد ہیں وہ ہم سے بات کر رہے تھے ہم دوبارہ ان سے پریاس کر رہے ہیں کہ ان سے سمپرک ہو جائے اس سے پہلے ہمارے ساتھ نرندر کمار کشوہا جو کی مرجاپور سے بی جے پی کے سانسد تھے ان سے ہم بات کر رہے تھے اور ان سے بھی اب دوبارہ سمپرک ساندھی کچھ کر رہے ہیں کہ اب اس حیثتی میں وہ کیا کریں گے اور اس بیچ راج سبح میں بقاعدہ آچرن سمیتی بیٹھا دی گئی ہے لیکن ٹی وی پر آپ نے کوششن آور یا پرشنکال کا سیدھا پرسارن ہمیشہ دیکھا ہوگا اس کی ویوستہ ہے راستر چینل میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ سانسد میں سوال کس طرح سے پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب کیسے ملتا ہے لوگ سبح اور راج سبح میں سوال پوچھنے کے لیے الگ الگ فارم بنے ہوئے ہیں ان فارموں کو نمبر کے ساتھ سانسد کو اس کے نام سے لوگ سبح اور راج سبح کا ستھی والے جاری کرتا ہے اگر فارم پر کسی نے جالے دستخد کر دیا ہو تو سانسد کا ستھی والے اسے سویکار نہیں کرتا آپریشن دریوتن کے دوران بی ایس پی سانسد راجہ رام پال کے جالے دستخد کا ایک معاملہ بھی سامنے آیا سانسدوں کو دو طرح سے سوال پوچھنے کا عدیقار ہے یہ ہے سٹار والا یا بینہ سٹار والا سوال بینہ سٹار والے سوالوں کا صرف لکھت جواب سدن میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ سٹار والے سوالوں کا جواب سممدیت ویبھاگ کے منتری سدن میں دیتے ہیں اور اس وشہ پر سانسدوں کو پورک سوال پوچھنے کا عدیقار بھی ہوتا ہے سانسدوں دوارہ پوچھے جانے والے سوالوں کی سنکیہ کافی زیادہ ہونے کے قارن سٹار شرنی میں بیس سوال لٹری کے ذریعے چنے جاتے ہیں جبکہ بینہ سٹار والے پچھتر سوالوں کا لکھت جواب سدن میں رکھا جاتا ہے بہت سارے سانسدوں دوارہ ایک ہی طرح کا سوال پوچھے جانے پر سانسد کا سچی والے انہیں سبی سانسدوں کے نام سے سنیوں سے سوال بنا دیتا ہے اور کئی بار سوال کو سانسد کی پرمپرہ کے انصار دوبارہ لکھا بھی جاتا ہے سوال جس ترچ پر سانسد پوچھتے ہیں جب یہ پوری کی پورا آپریشن چل رہا تھا اس وقت یہ بھی آیا کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں چیزیں کٹگرائز ہیں یعنی اگر سیدھا سوال پوچھنا ہے سٹار کے سندر سے پوچھنا ہے یا پھر کہیں اسے پرائیویٹ میمبر بل کے طور پر لانا ہے تو اس کی بھی الگ الگ رقم ہے چرچہ ہم لگتار کر رہے ہیں فلال ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں یا بتاتے ہوئے کہ شام سالے چار بجے آچرن سمیتی کو اپنا نیرنے سنانا ہے جو کی راج سبھا کے ایک ماتر سانسد جو کی بی جے پی کے سانسد ہیں چھترپال سنگھ لودھا ہے جو کی بلند شاہر کے ہیں لیکن اڑیسا سے راج سبھا میں آیا ہے ان کو لے کر فیصلہ سالے چار بجے دینا ہے کن سنگھ کی اگوائی میں یہ آچرن سمیتی بنیا ہے اور اس دور میں سپیکر نے لوگ سبھا میں کہا ہے سانسد کم سے کم صدنوے نہ آئے جن کے اوپر آروپ لگے ہیں اور جسے آج تک نیوز چینل نے دکھایا ہے چرچہ ہماری جائی رہے گی لیکن فلالک چھوٹا سب دیکھ ہماری رہے گی لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ان خبروں پر نجا ڈال لیتے ہیں جو سرکھیوں میں ہے یعنی تاجہ خبر ہمارے ساتھ انرود بھیل جو کی اس آپریشن دریو دھن کے نائک کہیں تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہم لگاتار ان سے پوچھتا اچ کر رہے ہیں کس طریقے سے سموچہ آپریشن چلتا رہا لیکن اس سنسنی کھیج کھلاسے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سنسد میں سوال پوچھنے اور دوسرے طریقوں سے جنتا کے مددوں کو کے لیے اٹھانے کے لیے کس سانسد پیسہ لیتے ہیں کچھ سانسد لیکن سب سے پہلے ہم سنسدیے لوگتنطر اور سانسدوں کے پرتی اپنے سمان کو پرگٹ جرور کرنا چاہے سمجھتے ہیں کیونکہ بھارتی سنسد میں ایک سے ایک بجوڑ سانسد رہے ہیں جنہوں نے بھارتی لوگتنطر کی جڑوں کو مجبوط بنایا ہے اور جب جب ایسے مسئلے آئے ہیں تب تب بہت لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے چاہے وہ لوہیا کا وقت ہو نہرو کا وقت ہو اس کے بعد موراجی دیسائی کا وقت ایک لمبا وقت رہا ہے جس میں جس ترچ پہ بحث ہوتی رہی ہے لیکن بھارتی سنسد کی مریادہ